اسلام علیکم بیلہ نگری سے کمال بیلہ حاضر ہوں اور آج ہم ایک بڑا ہم جو ہے نا پہلو اس پہ بات کریں گے زیادہ تر لوگ سٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے یا بیسے جنرلی لوگ پوچھتے ہیں کہ آئی ایس ایس بی میں سی ایس ایس میں پروینشل سپیریئر سرویسز میں یا بیسے کسی جوب کے لئے انٹریو میں جب میں نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے میں نے پریزنٹیشن دینی ہے تو میں کیا کروں کون سے ایسے پہلو ہے میری شخصیت کے ایسی بات ہے جو میں کروں اور تھوڑے سے وقت میں جو وہ مجھے جج کرنے کے لئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ میں ایک اچھا ایمپریشن ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ جو ہے وہ چھوڑ سکو تو بات بلکل ٹھیک ہے پریزنٹیشن کا دور ہے آپ دیکھئے نا ایک جوب کے لئے جب کہیں اپلیکیشن آتی ہے تو اس میں جہاں تک تو اکیڈیمک کوالیفیکیشن کا سوال ہے تو اس میں اگر فرض کر لے دو سیٹیں ہیں تو اس میں آپ کو پانسو چار سو اگر اچھی جوب ہے تو آپ کو اپلیکیشنیں مل جائیں گے اور سارے چار پانسو لوگ جو ہیں وہ اکیڈیمکلی آلموسٹ ایک ہی گریڈنگ پہ ہوں گے وہ آلموسٹ آگے پیچھے تو وہ بات تو اب ہو گئی تو جو آپ کالیج میں پڑھ رہے تھے یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے وہ تو آپ نے کر لیا لیکن وہ سٹیپ آپ کو صرف اس لائن میں لگنے کے قابل کیا اس نے جس میں لگنے کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوگا وہ اگلا مرحلہ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے اس میں وہ دو سو تین سے اپلیکیشنیں پڑھی ہیں اس میں سے پھر کیسے ہوگا کہ آپ وہ دو میں سے آئیں گے وہ ساری کی ساری بات پھر آپ کی پریزنٹیشن پہ ہے آپ کی شخصیت پہ ہے آپ کی پرسنیلٹی پہ ہے how you present yourself, how you speak صحیح ٹائم پہ صحیح جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں اس کے لیے چھوٹے موڑا سیشن کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن کچھ بیسک چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں دیکھیں جب آپ کسی بھی جواب کے لیے ISSB کی ہم نے بات کی ہے یا CSS کی بات کی ہم نے تو اس کے لیے جب آپ ایک فارم فل کرتے ہیں تو اس کے اوپر کونے میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپنی تصویر لگا دیجئے پھر آپ اپنا نام اور ایڈریس وغیرہ لکھ دیتے ہیں اب اگر کوئی شخص ہم میں سے یہ سوچے کہ یار میری تصویر تو اتنی سمارٹ نہیں آرہی میں دیکھیں بال بھی میرے ایسے ہیں فلان 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 تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس پہ شاروخ خان کی تصویر لگا دیتا ہوں وہ بڑا سمارٹ آدمی ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے یا جو بھی آپ کو ایکٹر پسند ہے اس کی ہم لگا دیتے ہیں محمد علی صاحب کے لگا دیتے ہیں تو کیسا لگے گا آپ کو وہ فارم جب جائے گا تو وہ ہسائے گا لوگوں کو کہ یہ تو یہ نہیں ہے انہوں نے کس کا مو لگا دیا ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو ہماری شخصیت ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک جو ہے وہ تینجیبل ویزبل پہلو ہے جیسے آپ کی شکل ہے دوسرا آپ کے ٹیلنٹس ہیں آپ کے ایٹیٹوٹس ہیں آپ کے بہیوئر ہیں آپ کی سوچ ہے آپ کی سائکولوجی ہے آپ کا مینٹل شعور لا شعور ہے وہ بھی آپ کے اندر لکھا جا رہا ہے تو جو لوگ اس کو پڑھنا جانتے ہیں وہ آپ کی شخصیت کو پڑھ لیتے ہیں اور یہ جو ٹیسٹ ہیں یا جو انٹیوو ہے یہ اس شخصیت کی ریفلیکشن ہے کوئی نئی چیز سیکھنے کی کوئی کرتب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں میں اس جیسا ہو جاؤں یہ بلکل ایسی ہوگا جیسے آپ اپنی جگہ کسی اور کی تصویر لگا رہے ہو تو آپ اپنا پیش کیجئے جو آپ ہیں آپ وہ پیش کیجئے وہ ہی وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنا آپ بلکل فرینکلی جو کچھ ہے آپ پیش کیجئے اگر آپ چھپائیں گے تو ان کے پاس جو سائیکیک ٹیسٹ ہوتے ہیں یا جو ریپیڈ کوئیشن ٹیسٹ ہوتے ہیں یا جو نمبر دیکھ وہ چینج کرتے رہتے ہیں امیجیٹلی وہاں سے وہ چیز نکال لیتے ہیں کیونکہ انسان کی سائیکی میں ہے اگر آپ دیکھیں جو چیز اس میں غلط ہوتی ہے جو خراب ہوتی ہے وہ اس کو چھپائنے کی کوشش کرتا آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ گاؤں سے کوئی آدمی گیا پیسے نکال کے تو پتا چلا کہ جس دن اس نے پیسے بچارے نے بینک سے نکالے اسی دن اس کی جیب کٹ گئی اس کی پوری بڑی لینگوش بتا رہی ہوتی ہے کہ اس نے اندر سلوکے کی کس جیب میں پیسے چھپائے ہوئے ہاتھ رکھے گا ادھر ادھر دیکھے گا تو جو ایکسپرٹ دیکھنے والے ہیں جیب کٹرے ہیں وہ اس کو ریڈ کر لیتے ہیں کہ اس کے پاس پیسے یہاں پہ چھپائے ہوئے ہیں اسی طرح ہماری شخصیت کے کچھ ویک ایریہ ہیں کچھ ہم نے جھوٹ بولے ہوئے ہیں کچھ ہمارے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں تو ہم غیر شعوری طور پر لا شعوری طور پر ہم ان حصوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہم ان کو چھپا تو نہیں پاتے بلکہ زیادہ اجاگر کر دیتے ہیں تو اپنی ویکنیسز ہم خود ان کے سامنے پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں کہ یہ 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 میں جھوٹ بولتا ہوں میں مٹیریلسٹ ہوں ایم ناٹ اکاریجیس ایم ایکشیلی ایکسیڈنٹ پرون سوڑا با تینگ یہ بڑی پھاریک لائن ہوتی ہے ان چیزوں میں تو اس میں پہلا میسج تو یہ ہے کہ کوئی اور بننے کی کوشش مت کیجئے جو آپ ہیں اسی پہ سٹریس دے کے اس کو نکھا رہی ہے سیکنڈ پارٹ سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ پھر اس شخصیت کو کیسے نکھا رہا جائے دیکھیں اپنے چہرے پہ لوگ پلاسٹر سریجری کرا لیا میک اپ کرا رہا ہے کوئی ڈیفرنٹ پوز ڈیفرنٹ پوز انڈریس اچھا کر لیا بہت سی امپروومنٹ کے لیے آپ کو چیزیں کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے آپ کو شخصیت چونکہ آپ نہیں دیکھ پا رہے اور آپ دوسرے کی تو دیکھ لیتے ہیں اپنی شخصیت سینلی لوگ نہیں دیکھ پاتے اس لیے اس پہ نکھار نہیں لا پاتے ہیں ہم تو ضرورت یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں جو ہماری پرشنیلٹی بناتی ہیں اس لیے میں نے اپنے اس سلسلے میں جو میں نے یہ شروع کیا ہے میں اس میں اس کو بہتر کر سکتے ہیں دیکھئے ٹائم تو کسی طرح سے ہر بندہ گزار رہا ہے موبائل پہ آپ بیٹھتے ہیں you flip on to you know one thing to another thing جوک دیکھ رہے ہیں ڈراما دیکھ رہے ہیں نیوز دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک بنا رہے ہیں یہ ساری چیزیں انٹرٹینمنٹ کے لیے شغل ملنے کے لیے ہیں آپ میسیجز کرتے ہیں ووٹس ایپ کر رہے ہیں فیس بک پہ بہت کچھ لکھتے ہیں کیا ان چیزوں کا فائدہ ہے بلکہ ایڈکشن ہے یہ پروپر ریکنگائز ایڈکشن ہے کہ آپ تھوڑی دیر بعد آپ کو لگتا ہے موبائل پر دیکھو پھر میں دیکھو آپ کیسے لگتا ہے پتہ نہیں کیا کوئی خاص چیز اس میں آنے والی ہے کہیں میں مس نہ کر جاؤ کچھ بھی نہیں ہے when you leave it nothing happened no word is going to fall apart کچھ بھی نہیں ہوتا ہے صرف اس کو چھوڑنے کی بات ہے تو اسی طرح جو اگر آپ اپنی انٹرٹینمنٹ کا میار بدلنے اور اس میں انفوٹینمنٹ لے آئیں اور اس میں آپ ہسٹری کو پڑھیں اس میں آپ ریالسٹک جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کریں why کیسے کیوں ہوا کیسے ہوا اس کے اوپر اپنا ٹائم سپینڈ کریں تو آپ کی پوری کی پوری پرسیپشن لائف کی بدل جائے گی اور یہ چیزیں نالج جو آپ کو حاصل ہوتا ہے یہ آپ کی پرسیلیٹی کی اندر امبیڈ ہونا شروع جاتا ہے اور پھر آپ کی باتوں سے آپ کے رفلیکس سے آپ کی گفتگو سے آپ کے بیٹنے سے یہ چیزیں دیکھنے میں نظر آنا شروع جاتی ہیں کہ یہ بندہ بیلنسڈ ہے یہ چیزوں کو سمجھتا ہے کیسے ہوا ان شورٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو ریشنل مائنڈ ہے آپ کا جو لوجک مائنڈ ہے جو دماغ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جانوروں سے علیدہ ہٹ کے دیا ہے دیکھنے ایک ریپٹائل مائنڈ ہے جو امیجیٹ ریاکٹ کرتا ہے آپ نے کچھ ہوا سوچے سمجھے آپ نے ریاکٹ کیا جیسے سانپ ہے جیسے کہ چھپکلی ہے یا جیسے اور جو کولڈ بلڈڈ ریپٹائل ہوتے ہیں وہ بھی دماغ انسان کے پاس ہے دوسرا میمل مائنڈ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بکری زباہ ہو رہی ہے اور اس کی بہن جو ہے ساتھ کھڑی اس کو دیکھتی اور اپنا پٹھے کھاتی جاتی ہے تو وہ کہتی ہے جو میری واری آئی گی تو میں دیکھوں گا یہ محمل مائنڈ ساتھ کو کیا ہو رہا ہے آپ کو کوئی فکر نہیں ہے جس کو ریشنل مائنڈ کہتے ہیں جو ریشنلائز کرتا ہے چیزوں کو سوچتا ہے اگر اس کے ساتھ ہوا تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ چیز غلط ہے اس کو رکھوں یہ ٹھیک ہے اس کو ایسے کروں اس دماغ میں سوال اٹھتے ہیں اس کے ساتھ ہو رہا ہے میرے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے ویسا ادھر ہوا تو ایدھر کیوں نہیں ہوا یہ سوال جو ہے نا یہ اوپن کرتے ہیں آپ کے ریشنل مائنڈ کے دروازے اور آپ کی ایک نئی دنیا کھل جاتی ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ریالسٹیکلی چیزوں کو بیو کرنا سیکھیں اس کے لئے ہم آپ کو آئندہ جو ہوگی اس میں میں آپ کو کوشش کروں گا کہ میں بتا سکوں فیلحال میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی شخصیت میں جو چیزیں ہیں ان کو نکھاریے وہ سلو پروسس ہے بچہ جو ہے وہ نیوز پڑھائی گا بچہ جو ہے بکس پڑھائی گا بچہ جو ہے اچھے نیشنل جیوگرائفک کے جو کریٹیو پروگرامز ہیں وہ دیکھے گا کوچھے گا یہ بادل کیوں گرج رہی ہے یہ بارش کیوں ہو رہی ہے یہ پنکھا کیوں گھوم رہا ہے یہ بجلی پانی سے بجلی کیسے بنتی ہے یہ موٹر کیسے چلتی ہے یہ کیوں رک جاتی ہے پیٹرول کیسے برن کرتا ہے فیول میں کوئی کوئیسٹن ہے یہ ٹی وی میں پکچر کیسے آ رہی ہے آنکھ سے کیمرا کیسے بنا پہلے کیمرا جو ہوتا تھا وہ اینالوگ ہوتا تھا تو ابھی ڈیجیٹل کیسے ہو گیا ڈیجیٹل سے کیا مراد ہے ڈیجیٹل کیوں ہوتا ہے چھوٹے ٹی وی کیسے ہو گئے بڑے ٹی وی کیسے ہو گئے لی سی کیا ہوتا ہے لسی ڈی کیا ہوتا ہے بلو کیسے جلتا ہے بلو کی روشری ٹھنڈی کیسے ہو گئی یہ ساری چیزیں آپ پوچھنے چاہیے ایک بچے کو اور جب وہ پوچھتا ہے تو اس کے دماغ کے نئے ایونیوز کھلنے شروع جاتے ہیں اور جب وہ نئے ایونیوز کھلتے ہیں تو اس کی پرشنیلٹی نکرتنا شروع جاتی ہے خوبصورت ہونا شروع جاتی ہے یہ بات ہم آئندہ اگلی قیس میں کریں گے